السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ اپنی نماز ادا کرتے وقت نماز میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تین حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے والے پر وعید بیان فرمائی ہے اور بڑی سخت وعید ہیں وہ کونسی احادیث ہے اس کے ساتھ میں آپ کو نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور ہماری نماز میں کونسی غلطیاں ہو جاتی ہے جس سے ہماری نماز نہیں ہوتی مکمل طریقہ سمجھئے مکمل طریقہ ہمیں سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ ہماری نماز درست ہو ہماری نمازیں صحیح ہو اور ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری زندگی کے مسائل کو حل فرما دے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اگر نماز صحیح نکل آئی درست نکل آئی تو اس کے باقی عامال بھی درست نکل آئیں گے اور اگر نماز ہی کا مسئلہ گڑ بڑا گیا تو پھر اس کے دوسرے عامال کا تو کیا تو سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا اور نماز ہی کے تعلق سے پوچھا جائے گا دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین چوری کرنے والا وہ شخص جو نماز میں اسے چوری کر لیتا ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اسے کون کیسے چوری کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ وہ رکو اور سزدوں کو اچھے سے نہیں کرتا ہے یعنی سرسری طور پر رکو سزدے کر لیتا ہے اور نماز سے اپنا جی چوراتا ہے اور رکو سزدے کو اچھا اور صحیح طریقے سے عدار نہیں کرتا ہے تو کتنی سخت وعید بیان فرمائیں کہ بترین چوری کرنے والا کہا گیا کہ سب سے برا چوری کرنے والا وہ شخص ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلتی جلتی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلائیا اور کہا کہ جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے کیونکہ اس نے جو نماز پڑھی وہ اس انداز سے اور اس جلتی سے پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نماز کا درست اور صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ سکون اتمنان تسلی کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے قرآن کریم کے تیسوے پارے کی صورت اس کی جو آگے کے آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رشاد فرماتے ہیں فویل للمسلیل کہ حلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے اور ان نماز پڑھنے والوں کے لئے اللذینہم انسلاتہم ساہون کہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے اپنی نمازوں سے غافل ہے یعنی نماز میں سستی کاہلی یا نماز سے بلکل بے خبر ہے تو ایسے لوگوں کے لئے کتنی سخت وعید بیان فرمائی گئی کہ جو ایک تو نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں بہت سمجھ کے پڑھتے ہیں یا جلدی جلدی اپنی نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تو ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے آج کی یہ ویڈیو اسی پر رہے گی یہاں تک جو بات تھی وہ احادیث مبارکہ پر تھی قرآن کریم کی وہ آیت کے جس میں سستی اور غفلت برتنے والوں کے لیے قرآن کریم بھی وعید بیان فرما رہا ہے آئیے سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اب ہمیں چوئیز کرنا ہے کہ ہم کونسی نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کونسی نماز پڑھ رہے ہیں زہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے نماز تحجد ہے یا نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے دل کا ارادہ ہمیں کرنا ہے کہ میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں یہ دل کا ارادہ کافی ہے ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں یا یہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے تو ہمارے دل میں ارادہ ہو کہ میں درکات فجر کی فرض نماز ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں اگر امام کی پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کرے کہ میں زہر کی چار رکعت نماز امام کے پیچھے میں زہر کی چار رکعت فرض نماز یا زہر کی فرض نماز امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں یہ اپنے دل میں ارادہ اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے معاملہ زیادہ بڑا مشکل نہیں ہے اس کو سمجھ لیا جا ٹھیک ہے دل کے ارادے کا نام کافی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے اور ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف متوجہ ہو دنیا سے بالکل ہم خالی ہونے کی کوشش کرے کہ دنیا ہمارے دل و دماغ میں نہ ہو ہم اپنے دل کو مستحضر کرے اپنے دل کو حاضر کرے دماغ کو حاضر کرے اور پھر جو ہے اخلاص کے ساتھ اور دل کو متوجہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے اب یہ جو ہماری ہتھلیا ہے ان کو اچھے سے سمجھ لینا ہے یہ جو ہماری ہتھلی ہے دونوں یہ بہت سے لوگوں کے ایسے رہتی ہیں اور بہت سے لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے بلکہ عجیب و غریب طریقے سے نیت جو ہاتھ اٹھاتے لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے اختیار کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بالکل قبلی کی طرف روخ کر لینا ہے دونوں ہاتھوں کا اور پھر اپنے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے اور اگر کوئی خاتون ہے عورت ہے تو وہ اپنے کندوں تک ہاتھ اٹھا کر کے اور اللہ اکبر کہے گے اچھا مردوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو پشت ہے بائے ہاتھ کی اس کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھیں گے یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے ہو سکتا آپ کو فرنڈ کیمرے کی وجہ سے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو الٹا نظر آئے لیکن یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے اور میں اس سیدھے ہاتھ کو رکھتا ہوں اور اس طرح تین انگلیاں سامنے رہے گی اور اس کا ہمیں حلقہ بنانا ہے اس لاشٹ والی انگلی کا چھوٹی انگلی کا اور اس انگھوٹے کا ہمیں حلقہ بنا کر کے اور مضبوطی کے ساتھ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لینا ہے ناف کے نیچے ٹھیک ہے یہ ہے مردوں کا طریقہ اور عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لے یہ تو ہمیں صرف نیت ہے اب اس کے بعد میں ہمیں پڑھنا ہے سبحانک اللہم جب ہم ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارا قسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرک یہ ہمیں سنا پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اچھا بہت سے لوگوں کی یہ جو رٹا مارکہ یاد کرتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں جیسے نماز شروع کی اللہ اکبر تو پھر سنا ساتھ میں پڑھتے ہیں سنا مطلب یہ جو لفظ سنا ہے نا جو عنوان ہے اس کو بھی ساتھ میں ملا دیتے ہیں سنا سبحانک اللہ یہ غلط ہے تو سنا یہ ایک عنوان ہے ٹھیک ہے ایک ٹائٹل ہے اس کو سمجھ لیا جائے سبحانک اللہم کا ایک ٹائٹل ہے سنا کا مطلب وہ تاہت تعریف تعریفی کلمات حمد تو سنا ہمیں شامل نہیں کرنا ہے ہمیں اللہ اکبر کہنے کے بعد دائریکلی یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عوض باللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو سورہ فاتحہ ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے یہ سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہے اب اس میں بہت سے لوگ مخارج کی یا حروف کی غلطی کر جاتے ہیں تو ان سے ہمیں بچنا ہے اور صحیح مشک کرنے کے ہمیں کوشش کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین الصراط المستقیم یہ جو مخارج ہے یہ جو حرف ہے اور حرف کی ادائیگی ہے وہ ہمیں صحیح سے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالل ٹھیک ہے یہ ہماری سورہ فاتحہ ہو گئی اس میں جو ہماری کمی کتائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اچھا اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورت جو ہمیں سورت یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہمیں سورت پڑھنا ہے اچھا سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سامین کہیں اچھا ہمیں سورت جو یاد ہے جیسے بہت سے لوگوں کو صرف لاشت کی چار سورتیں یا امہ پارے کے آخر کی دس بارہ سورتیں یاد ہوتی ہے تو ان میں سے جو سورت ہمیں یاد ہے تو ترتیب کے لحاظ سے پہلے سورت پڑھیں گے جو بھی ہمیں یاد ہے جیسے اور پھر اس کے بعد لیلافی قریش یہ دوسری والی رکات میں یہ ہماری سورہ فاتحہ اور سورت مکمل ہو گئی اور پھر اس کے بعد ہمیں رکو میں جانا ہے اچھا رکو میں جاتے ہوئے ہمارا دھیان اور ہماری توجہ ہونے چاہئے سورت پڑھنے پر سورہ فاتحہ پڑھنے پر ہماری توجہ ہونے چاہئے تاکہ ہمارا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹک جائے بلکہ دماغ اور ہمارا جو ذہن ہیں وہ نماز کی طرف رہے بلکہ ایک ایک ترجمے پر اور ایک ایک آیت کے لفظ پر ہمیں غروف فکر کرنا ہے بلکہ اس پر ایک دھیان رکھنا ہے یا ایسا محسوس کرنا ہے کہ ہم میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا سورت مکمل ہو گئی اب ہم رکو میں جائیں گے تو رکو میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اب مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے رکو کرنے کا کہ پیٹھ اور سورین اور سر یہ بلکل برابر رہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ پیٹھ ہے ٹھیک ہے یہ سر ہے سورین ہے یہ بلکل برابر رہے بہت سے لوگ اس طریقے سے کر لیتے جو کہ صحیح نہیں ہیں یہ بہت ڈھیلے ڈھیلے رکو کرتے ہیں بلکہ رکو کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں گھٹھنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور اتنا مضبوط پکڑنا ہے کہ جب ہم رکو کر رہے ہو اور یہاں کوئی کوہنی مارے ان کو ہٹانے کے لیے تو بھی ہمارے ہاتھ وہاں سے نہ ہٹے کوئی اس طریقے سے مارے اتنی مضبوطی کے ساتھ ہمیں پکڑ لینا ہے اور ایسی صورتحال میں معلوم ہی ہے پھر ہمارا رکو کتنا توجہ کے ساتھ ہوگا تو اپنے دونوں گھٹھنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھیں اور اس میں ہمیں اپنا سر اور اپنی پیٹھ کو برابر کریں جبکہ عورتوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے عورتیں بالکل اپنے نورمل انداز میں رکو کرے گی اور گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ رکو میں اپنے گھٹنوں کو بس ہلکا سا ہاتھ رکھے گی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا نہیں ہے جیسے مرد پکڑتے ہیں اور وہ اپنی کمر کو جھکائے گی بھی نہیں زیادہ جیسے مردوں کے لیے جیسے کمر اور سر اور سورین برابر ہونا چاہیے تو یہ مسئلہ عورتوں کے لیے نہیں ہے ان کی کمر اور سر کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا نورمل جس طرقے سے ہم ہمارے دونوں ہاتھ گھٹنا تک پہنچ گئے بس یہ عورتوں کا رکو ہو چکا اچھا پھر اس کے بعد رکو سے ہم اٹھیں گے یہ تصویر اچھا رکو کی تصویر ہمیں پڑھ لینا ہے پھر سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کر ربنا لک الحمد یہ ہمیں پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد اچھا اپنا اس کو بولتے ہیں رکن ان ارکان کی ہمیں بہت زیادہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ رکو سے اٹھے اور رکو سے اٹھنے کے فوراں بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں جبکہ سمی اللہ لی من حمیدہ کہنے کے بعد اب بنا لک الحمد ہمیں کہنا چاہیے تاکہ ہمارے بدن کا ہر عضو اپنی جگہ سکون پا جائے اور ٹھیر جائے اور یہ ایک رکن ہے قومہ کرنا یعنی رکو سے کھڑے ہونا یہ قومہ کرنا واجب ہے اگر چھوٹ گیا اور جانبوس کر کے چھوڑ دیا تو پھر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوگی ناقص رہے گی ادھوری رہے گی ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا یاد رکھے گا تو قومہ چھوٹ سے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے میں چلے جانا ہے اب یہ جو سزدے کا طریقہ ہے اب مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے بتلا دیتا ہوں سزدے میں جائیں گے تو سزدے میں جانے کے بعد میں مرد اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے بالکل قبلی کی طرف رکھے ٹھیک ہے قبلی کی طرف دونوں ہاتھ اس طرح نہ ہو نہ اس طریقے سے ہو نہ یوں ہو بلکہ بلکہ سیدھے کر کے اور اپنے دونوں ہاتھ قبلے انگلیے جو ہے قبلے کی طرف ہو اور دونوں جو انگوٹھے ہیں ان کے درمیان میں جگہ ہو تو جب ہم دیکھیں گے اس کو ناپیں گے تو ہمارے کانوں کی لو ہے وہ ہمارے انگوٹھے کے بلکل دائرے میں ہو یہ ہمارے ہاتھ بلکل توازن کے ساتھ ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے آگے پیچھے اور اس طریقے سے نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے ہمیں اپنا رکو میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے اچھا اس میں تصویر پڑنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ہے اور یہ جو کلائی ہے اس کو زمین سے اوپر رکھنا ہے مردوں کے لئے اس طریقے سے وہ سزدہ کریں اچھا عورتوں کے لئے کیا ہے وہ خوب سمٹ کر کے سزدہ کرے گی عورتیں سزدے میں خوب سمٹ جائے گی اور مرد سمٹ کر کے نہیں بلکہ کھل کر سزدہ کریں گے اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں ران پنڈلیوں سے بلکل جدہ رہے گی اور دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہے اس سجدے میں تو وہ بلکل زمین سے یوں رہے گی نا پیر تو کھڑے رہیں گے نا مردوں کے تو اسی صورت میں دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر ٹکی رہے گی بہت سے لوگ اوپر اٹھا لیتے ہیں اپنے پیروں کو یا دونوں پیر میں سے ایک اوپر اٹھا لیتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے دونوں پیر ہمارے زمین پر دونوں پیروں کے انگلے زمین پر لگی ہوئی ہونی چاہیے اچھا عورتوں کے لئے کیا ہے کہ وہ خوب سمٹ کر اور زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی عورت کو خوب چمٹ کر اور سمٹ کر کے سجدہ کرنا ہے مردوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کلائیوں کو کھول کر کے کرے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر چھپکا لے گے اور سمٹ کر کے سجدہ کرے گی یہ ہو گیا ہمارا سجدہ جب سجدہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے ایک سجدہ پھر ہم سجدے کی تصویح پڑھتے وقت بیٹھیں گے اس کو بولتے جلسہ اس جلسے میں ہمیں بیٹھنا ہے اور سکون پا لینا ہے ہمارا جو بدن ہے جو آزہ ہے وہ سکون پا جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے یہ ہو گئی ہماری ایک رکعت مکمل پھر ہمیں دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونا ہے اور سوری فاتحہ پڑھنا ہے سورت پڑھنا ہے اور پھر ہمیں دو رکعتیں کمپلیٹ اور مکمل کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھیں گے اور اتحیات میں ہمیں یہ اتحیات پڑھنا ہے اس کو بیٹھنے کو تشہود اس میں بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھیں گے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ ہمارا تشہود ہو گیا اچھا اب کسی کا ارادہ چار رکعت پڑھنے کا تھا کسی نے چار رکعت کی نیت کی ہے تو وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات مکمل پڑے گا یہاں تک پڑھ کر کے پھر وہ اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور پھر تیسری رکعت چوتھی رکعت مکمل کر کے اور پھر اللہ چوتھی رکعت مکمل کر کے پھر اتحیات پڑھ کر کے پھر درست شریف پڑھے گا اور اگر کسی کو دو ہی رکعت پر اپنا سلام پھیرنا ہے تو دو رکعت پڑھ کر کے اور پھر اسے درست شریف پڑھنا ہے اتحیات پڑھنے کے بعد اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید پھر اس کے بعد جو لاشٹ کی دعا ہے یہ ہماری نماز مکمل ہو گئی یہاں ہمیں سلام فیر دینا ہے تو یہ جو ہمارا سلام ہم فیریں گے تو اپنے جیسے ہم اتحیات بیٹھے ہوئے تو ہماری جو نگاہ رہے گی وہ یہاں اس طریقے سے ہماری نگاہ اڑتی ہو جائے گی کندے سے ہماری نگاہ اڑتی ہو جائے کندے پر ہاتھ پر اس طریقے سے ہماری نگاہ رہے گی تو نماز میں توجہ بھی رہے گی اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتلا نہ بھول گئے تھا کہ جب ہم قیام میں سیدھے کھڑے ہوں گے تو ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے اور جب ہم رکو میں ہوں گے تو ہماری جو نگاہ ہے وہ رکو میں ہمارے پیروں پر ہو تاکہ ہماری ایک توجہ بنی رہے آدمی کی جب توجہ یا آنکھوں کی نظر کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتی تو پھر وہ نظریں کہیں اور دنیا میں چلا جاتا ہے دیکھ تو یہاں رہا ہوتا ہے لیکن ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ اور ان خیالات سے وہ ہموں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہماری نظر کو کسی جگہ پر ٹھیرا دے جیسے رکو میں ہے تو رکو میں دونوں پیروں پر جو ناخن ہیں وہاں پر رکھے اور سجدے میں ہے تو اپنے ناکھ پر یا پھر زمین پر اچھے سے یعنی اپنی نظروں کو کسی جگہ پر اچھے سے جمع دینا تو یہ ہمارے ذہن کو کنٹرول کر لیتا ہے تھوڑا بہت اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے یعنی ذہن ہمارا ادھر ادھر نہیں جاتا ہے تو اس چیز کی مشک کریں انشاءاللہ مشک کریں گے تو ہمیں جو ہے ہماری نمازیں اچھے ہوگی اور ہمیں نماز پڑھنے میں جو لذت آنا چاہیے وہ ہمیں لذت آئے گے اچھا نماز پڑھنے کے بعد ہمیں دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کے بعد ہمیں دعا مانگنا چاہیے وہ کیا ہے کہ جیسے ہم نے نماز مکمل کر لی فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تسبیحات ہیں ٹھیک ہے سو سو مرتبہ یہ تیتیس تیتیس مرتبہ اور چوتیس مرتبہ جو کلمات پڑھ جاتے ہیں جیسے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تو فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد یہ تسبیحات مکمل ہمیں کر لینا چاہیے اور کرنا چاہیے ٹھیک ہے سنتیں اچھا باقی جو دوسری نمازیں ہیں اگر ہمارا کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ وظیفہ یا عمل جیسے مختصر وظائف کرتے نا مختصر سے وظائف جیسے تین مرتبہ یا سات مرتبہ کوئی بھی دعا یا کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو یہ مختصر وظیفہ کرے وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے تو یہ اور زہر کی نماز ہے ان تین نمازوں میں جو ہے ہمیں نماز کے فوراً بعد مختصر وظیفہ ہی کرنا چاہیے زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری سنتیں رہ جائیں ٹھیک ہے تو فرض نمازوں کے بعد ہمیں دعا کرنا ہے یا اگر اپنا کوئی وظیفہ ہے تو مختصر وظیفہ کریں یا مختصر دعا کریں یا اگر کوئی پانچ منٹ سات منٹ آٹھ منٹ دس منٹ سات آٹھ منٹ کی دعا کر رہا ہے تو دعا کرے اپنے لئے ٹھیک ہے نا کیونکہ نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک وطعالہ قبول فرماتا ہے تو نمازوں کے بعد ہمیں سب سے بہتر ہے کہ ہم عربی دعا مانگے جو عربی میں قرآن میں ہے حدیث میں جو دعائیں ہیں جو عربی کا مطلب جو دعائیں قرآن اور حدیث میں ہیں جیسا ربنا آتینا فی الدنیا اچھا اس کی جو شروعات کریں گے وہ اللہ تبارک وطعالہ کے اس نعازم سے شروع کریں گے جیسا اللہ لا الہ الا حی القیوم اللہمہ انتا سلام وملك السلام وعلی کا یرجع السلام تبارکتا یاد الجلالی والاقرام فیر اسی طریقے سے وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اور اسی طریقے سے جو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ جو کلمات ہیں یہ وہ تعریفی کلمات ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد رَبَّنَا عَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٹھیک ہے اللہمہ انی اسعالوکا العفو والعافیتا فِي الدُّنیا والآخِرہ اللہمہ اننا نسعالوکا العفو والعافیتا فِي الدُّنیا والآخِرہ سب کے لئے مانگنے توٹی ہیں تو یہ دعائیں ہمیں نماز کے بعد اس طرح سے ماننا اگر کوئی عردو میں مانگ رہا ہے تو یہ بھی سب سے بہتر ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنی سنتوں کو مکمل کرنا ہے تو میں نے آپ کو یہ نماز کا مکمل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے اس میں جو سنتوں کے وضاحت تھی ہے اگر میں ان ساری چیزوں کو کتنے واجبات ہے کتنے سنتیں اگر ان ساری چیزوں کو بتانے کے لئے جاتا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی تو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں اس چیز پر بھی نماز میں واجبات کتنے ہیں کن چیزوں سے ہماری نمازیں ٹوٹی جاتی ہے کن چیزوں سے ہماری نمازیں مکروح ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں پر اگر آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے جو زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور بہترین انداز بہترین طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اور اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو پیدا کرنے کے لئے میں نے کئی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہے ان کو بھی آپ دیکھیں تو انشاءاللہ خود و خود ہماری دلوں میں خوشو اور خضو پیدا ہو جاوے گا تو یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں اور جہاں جہاں آپ کا جو ہے تو وہاں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو کچھ سیکھنے کو مل جائے اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور کوئی سوال اس کو پریشان کر رہا ہو اور اس ویڈیو کو اس کو مل جائے سمجھ میں آ جائے تو اس کو فائدہ ہو جائے آپ کو بھی اس کا سواب مل جائے کیونکہ اچھی بات کوئی شیئر کرنا پہنچانا اور کسی کو فائدہ حاصل ہو جائے تو یقینا یہ کارے سواب ہیں اچھے سواب ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ